بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نواب محسن الملک کا خلاصہ دیکھنے جا رہے ہیں جس کے مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق تو یہ دیکھیں اس خلاصے میں تمام مین ہیڈنگز بھی دی گئی ہیں اور آپ انہی کو یاد کر لیجئے یہاں سے خلاصہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سبق میں جتنے بھی مین پوائنٹس دیئے گئے ہیں انہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کور کیا گیا ہے اور لینٹ بھی پوری ہے اس خلاصے کی آپ کو لینٹ کا بھی کوئی پرابلم نہیں رہے گا یہ بالکل پورڈ کے مطابق خلاصہ تیار کیا گیا ہے آپ ایک مرد بھی اس خلاصے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس خلاصے میں محنت کی گئی ہے یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن میں خلاصے دیئے گئے ہیں لیکن کوئی بھی پراپر وے میں نہیں ہے یہ ایک سٹوڈنٹ کی ہینڈ رائٹنگ ہے اور بہت محنت کے ساتھ اس نے لکھا ہے تو یہ پہلا پیج ہمارے اس خلاصے کا اختتام کو پہنچا آپ دوسرے طرف بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دوسرا پیج ہے آپ اس خلاصے کو اپنے پاس ایک نیٹ کاپی بنائیں اور اس پر لکھ لیں یا اگر آپ ویڈیو کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور یہاں سے بھی یاد کر لیتے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن جتنے تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے کسی بھی چیز کو لکھنے کی تو اس وقت تک آپ اس میں اچھے ماغ ساصل نہیں کر سکتے اور اردو کا تو خاص طور پر پیپر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ لیندھ میں یہ پیپر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اکثر سٹوڈنٹس چونکہ پریکٹس نہیں کرتے لکھنے کی تو ان کے پاس وقت کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا پورا پیپر نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹوڈنٹس اردو میں اپنے نمبرز کھو دیتے ہیں تو اردو میں اچھے نمبر لینے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے کہ اس کی بار بار پریکٹس کی جائے اور اگر آپ کو کہیں مسئلہ کوئی درپیش آ رہا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی ہر ممکن ہیلپ کروں گا یہ دوسرا پیج اینڈ کو پہنچا تیسریک طرف بڑھتے ہیں تو یہ سبق نواب محسن الملک کا تیسرا پیج ہے خلاصے کا اور یہ دیکھیں تمام جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں انہیں ہائلائٹ کیا گیا ہے آپ اگر ان مین پوائنٹس کو ہی یاد کر لیتے ہیں تو خلاصہ لکھنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں یہ دس نمبر کا سوال ہوتا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور خلاصے کے حوالے سے جب بھی سٹوڈنٹس کوئی بڑا سبق دیکھتے ہیں تو اپنا جو کنفیڈنس ہوتا ہے اسے لوز کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس طرح کا خلاصہ کیسے لکھا جائے گا تو آپ کا میں نے یہ بھی پرابلم سالو کر دیا اور اسی خلاصے کو آپ اپنے پیپرز میں لکھیں بے شک آپ اپنے ٹیچر سے بھی یہ چیک کروا لیں یہ بالکل اچھا خلاصہ ہے اور پورا لکھا گیا ہے تو یہاں پر ہمارا خلاصہ اینڈ کو پہنچتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ